سود کے مطابق گوبر کی خاد خنن کے دوران ختم ہوئی مٹی کی ارورتہ کو واپس لانے میں مدد کرتی ہے گوبر کی خاد سروتم خادوں کی شرینی میں آتی ہے تو آج میں آپ کے لیے اسی پر آپ کو جانکاری دینے جا رہا ہوں آئے کے گوبر سے ہم کس پرکار سے ڈبل پیداوار لے سکتے ہیں اور گائے کے گوبر کو ہم کس پرکار سے جیوی خاد کے اندر بدل سکتے ہیں اس کو بدل کر اور ہم کیسے کب کتنا کیا کیا ساؤدھانیا یہ سبھی میں آپ کو نولیج دینے جا رہا ہوں سمسکار کسان بھائیو میں ستی شادہ یوٹیوب چینل بھارت کسان ہمارے کسان چینل میں آج سبھی آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے تو جو بھی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں زیادہ زیادہ سیئر کریں جس سے کی سبھی کو بینفٹ مل سکے تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گائے کے گوبر کو جیوی خاد کے روپ میں کس پرکار سے بدلیں گے تو آپ اپنے گھر کے جہاں پر بھی کوڑی ڈالتے ہو وہاں پر اپنے کھڑا ایک گڑا کھوڑ لیجیے کھڑا کھوڑنے کے بعد میں آپ اس کو گوبر اور مٹی لے کر اس کو لیپ دیجیے اچھا چیارو سائیڈ سے لیپنے کے بعد میں اس کے نیچے تھوڑا سا پتے اور تھوڑا کچھرا اچھی طرح سے کچھرا اس کے نیچے ڈال دیجیے اب ہر گھر میں گائے ہوتی ہے تو گائےوں کے جو گوبر پوری شال کا جو ہوتا ہے اس کے اندر ڈیلی ڈالتا رہے برسات کا پانی بھی اس کے اندر جانا چاہیے بیچ بیچ میں اپنے توویل کا پانی بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں گوبر کے خاد میں کونسی ماترہ کتنی پائی جاتی ہے تو گائے کے گوبر میں 86% تک دروے پایا جاتا ہے پانی پایا جاتا ہے گوبر میں کھنیجوں کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں سب سے فاس فورس ہو گیا نائٹروزن ہو گیا چونہ ہو گیا پوٹاس ہو گیا میگنیز ہو گیا لوہ ہو گیا سلیکن ہو گیا گندگ ہو گئی آدھی بہت ادھک ماترہ کے اندر پائی جاتے ہیں جس جو ہمارے کھیت کے پوشک تتو بار بار کھیتی ہم لگاتے رہتے ہیں تو اس سے وہ پوشک تتو ختم ہو جاتے ہیں تو ان پوشک تتو کو واپس لانے کے لیے جس پرکار سے بچے کے اندر کوپوشن کی بیماری ہو جاتی ہے پوشک تتو جب تک نہیں دیتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اسی پرکار سے ہمارے کھیتوں میں پوشک تتو کو بڑھانے کے لیے کھیتوں کی اپجاؤ بڑھانے کے لیے ہم خاد گیرتے ہیں اور وہ بھی جیوی خات بنا کر یدی آپ ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈبل پیداوار لیں گے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خات خیتوں میں یہ میں نے بتا دیا کہ ہم کیوں ڈالتے ہیں کیونکہ خات یدی ہم نہیں ڈالیں گے تو ہمارے خیتوں میں پیداوار اچھی نہیں ہوں گی ہم راسائینی گروہ پر نربھر ہوں گے جو ہماری جمین کو بنجر بڑھر دے گی جمین کو خراب کر دے گی یدی ہمیں اپنی جمین کو اپ جاؤ بنانا ہے تو ہمیں دیسی خات کی طرف جانا پڑے گا جیوی خات کی طرف جانا پڑے گا تب ہی ہماری جمین بچ سکتی ہے نیتو کسان بھائیو یہ راسائینی خات جتنا ہو سکتا ہے آپ ان سے دور رہیں گے تو صحیح رہے گا اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کتنا خات ڈالنا چاہیے یدی آپ بارم پر ایک کھیتی بوتے ہیں سرسوں گے ہوں جو چنا تو آپ بیس سے پچیس ٹن پر ہیکٹیر کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں یدی آپ سبجی لگانا چاہتے ہیں تو چالیس سے پچاس ٹن پر ہیکٹیر کے اندر آپ کو خاد ڈالنا چاہیے اب کب ڈالنا چاہیے دوستو جب ہماری جمین خالی ہوتی ہے اپریل مہینے میں جمینیں ہماری پوری ترے خالی رہتی ہے تو اپریل مہینے کے اندر پورا ایک سال کا خاد کو ایک بار میں پورے خید میں ڈالوا دو دیکھو جیسے میں نے پورا خاد ایک بار ڈالوا رکھا ہے اپنا پورا خاد ڈالوانے کے بعد میں اس کو خاد کو تھوڑو مت ایسے ہی کئی کسان بھائی کیا ہے کہ خاد کو مہینہ مہینہ دس دس دن ایسے ہی ڈال کر پڑا رہتا ہے تو اس کے اندر سے پورا نائٹروجن ختم ہو جاتا ہے خاد وہ مٹی بن جاتی ہے آپ کو خاد ڈالنے کے بعد میں کیا ساودانی رکھنی ہے خاد کو جیسے صبح ڈالا ہے سیام تک اس کو خاد کو پورے کو ہم کو فیلا کر فیلانے کے بعد میں ہمیں اس کو اچھے طرح سے جوت لگوا دینی چاہیے دیکھو میرا خید یہ پہلے میں نے کس پرکار سے جھتائی اچھے طرح سے خاد بکھیرنے کے بعد میں اچھے طرح جھتائی کروا دی ہے اب یہ خاد اس کے اندر مل گیا ہے اب یہ برسات ہوگی تو اس کے اندر یہ پورا خاد اچھے طرح سے بیٹھ جائے گا اور خید کے اندر جو ایئر ہوتی ہے وہ اچھے طرح سے پاس ہو جاتی ہے جس سے ہماری فسل جو ہے وہ آگے بہت اچھی پیداوار ہوگی اور خید کے اندر نمی بن جاتی ہے مین بات یہ ہوتی ہے یدی ہم دیسی خاد ڈالتے ہیں تو خید کے اندر نمی بن جاتی ہے جس سے ہمارے نمی سے ہم پانی کم لگتے ہیں خید کے اندر اور نمی زیادہ دن تک خیدوں کے اندر بنی رہتی ہے تو ہماری فسل اچھی تگڑی ہوتی ہے اور ہمیں را سائنی گروہ ڈالنے کی آو سکتا کم پڑتی ہے تو کسان بھائیوں اس پرکار سے اپن یدی یہ خاد کی شروعات کریں گے اپنے خیدوں کے اندر گائے کے خاد سے تو ہم ڈبل پیداوار لے سکتے ہیں ہم سمرد سالی بن سکتے ہیں جیسا میرا میسن ہے سمرد کسان سمرد بھارت تو اپن سمرد تبھی بن سکتے ہیں جب اپن پارم پر چیزوں کو چھوڑ کر نئی ٹیکنولوجی پر آئیں گے ٹیکنولوجی سے ہم چلیں گے ٹیکنولوجی ہم اپنائیں گے تو ہی ہم کسان بھائیوں سفل ہو سکتے ہیں سبھی کسان لاکھوں میں کھیل سکتے ہیں تو یہ میں آپ کے لیے جانکری لے کر آیا تھا یدی اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد موسیقی